پاکستان میں کورونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کورونا کی تضیق شدہ کیسز کی تعداد 25837 تک پہنچ گئی جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران 35 افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 594 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1764 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجواب میں سب سے زیادہ 10,033 سن میں 9,093 خیبر پختونخواہ میں 3,956 بلوچستان میں 1725، گلگت بلتستان میں 394 اسلام آباد میں 558 جبکہ ازاد کشمیر میں 78 کیسز ریپورٹ ہوئے اینڈی ایم اے کے مطابق سن میں 171 پنجاب میں 183 خیبر پختونخواہ میں 209 گلگت بلتستان میں 3 بلوچستان میں 24 اور اسلام آباد میں 4 مریض جان سے ہاتھ دو بھیٹے اب تک 462 اسپتالوں میں قائم کرنٹینہ مراکز میں مریضوں کا علاج جاری ہے ان اسپتالوں میں 7,295 بیٹس کا بندوبس کیا گیا ہے کرونا کے حوالے سے معروف ماہر غزائیت فائزہ خان کا کہنا تھا کہ جس کی قوت مدافعت اچھی ہوتی ہے وہ بہت جلد ریکاور ہو جاتا ہے اور قوت مدافعت کا انصار اچھی غزہ سے ہوتا ہے وائرس کسی کو ہو جاتا ہے تو اگر اس کی امیونیٹی اچھی ہوگی وہ اس کو بہت جلدی کوپ اپ کر پائے گا یعنی اس سے جلد جلد ریکاور ہو جائے گا اور جب ہم امیونیٹی کی بات کرتے ہیں قوت مدافعت کی بات کرتے ہیں سٹرانگ قوت مدافعت تو اس کا تعلق جو ہے وہ بہت چیزوں سے ہوتا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے پی آئی اے کو ایک لاکھ ڈالر کی حفاظتی کٹس کا عطیہ دیا گیا کٹس کا استعمال پی آئی اے کا عملہ دورانے پر واس کرے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اینڈی ایم اے نے کرونا وارس کے پیشے نظر کومی ائر لائنز کو ایک لاکھ ڈالر مالیت کا حفاظتی سمان عطیہ کیا کٹس میں حفاظتی لباس مارکس اور اینہ کے شامل ہیں سی اے 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 ائر مارشل ارشد مالک نے سمان عطیہ کرنے پر چیئرمن اینڈی اے میں جنرل افضل کا شکریہ آدھا کیا ہے انہوں نے کہا کہ تمام قومی دارے مکمل یکجیتی اور یگانگرد سے ملک کے خدمت میں مصروف ہیں عطیہ کردہ سمان سے پی آئی اے عملے اور مسافروں کو محفوظ بنانے میں بہت مدد ملے گی وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ اٹھارہ سو سے زیادہ ڈاکٹرز بھی ٹائگر فورس سے منسلک ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی برائے قومی صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تاگر فورس سے وابستہ ڈاکٹرز کو بھی ذمہ داریاں دینے جا رہے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا نے مزید کہا کہ کرونا وارث سے نمٹنے کے لیے مربوط اقدامہ کیے گئے ہیں کرونا وارث کے حوالے سے بیرون ملک موجود پاکستانی ڈاکٹرز کے خدمات سے استفادہ کریں گے جب سے ہم نے یہ لانچ کیا ہے تقریباً ایک افتہ دس دن ہو گئے ہیں ہمارے پاس اب تقریباً اٹھارہ سو سے زیادہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس میں ریجسٹر کر چکے ہیں اور اب ہم ان کو چینلائز کر رہے ہیں ان کے یہ سمجھنے کے بعد کہ وہ کس طریقے سے اپنے کانٹیبیوشنز کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر زفر مرزا کا یہ بھی کہنا ہے کہ یاران وطن پرگرام کو بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز نے سرہا ہے بیرون ملک پاکستانی ڈاکٹرز کو ایک مستقیم بنیادوں پر اور ایک کنٹینیوسلی تواتر کے ساتھ ان کے ساتھ منسلک ہیں ترجمان دفتر خارجہ آئشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ ایک لاکھ سے زائد پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں صوبائی حکومتوں کی کرنٹینہ سہولتوں پر پاکستانیوں کی واپسی تیز ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ آئشہ فاروقی نے کہا ہے کہ ایک لاکھ سے زائد پاکستانی وطن واپس آنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو واپس لانے میں کرنٹینہ سہولتوں کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے ترجمان کا کہنا تھا کہ یو اے ای سے ساٹھ ہزار سزائد پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں سعودی عرب سے پندرہ ہزار پاکستانی واپسی کے منتظر ہیں ایران بہان کے لیے پروازیں جلد شروع کر دی جائیں گی آئشہ فاروقی نے کہا کہ بیرون ملک آنے والے پاکستانے کو تین دن کرنٹینہ میں رکھا جائے گا کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر گھروں میں جانے کی جاؤزت دی جائے گی وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ فجر سے شام پانچ بجے تک دکانے کھلی رکھنے کے پیسلے پر سو فیصد عمل کریں گے ہفتے اور اتوار کو سندھ میں مکمل لوگ ڈاؤن ہوا کرے گا مزید افصالات جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیرالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی مگر بات ختم نہیں ہوئی چھبیس فروری کو پہلا کیس آنے کے بعد ہی لوگ ڈاؤن کا آخاز کیا کسی نے کہا کہ سندھ میں لوگ ڈاؤن کر کے وفاقی پالیسی سے ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے یا کم اپریل کو لوگ ڈاؤن کا اعلان تک خود حکومت نے کیا چودہ روز کے لوگ ڈاؤن کے بعد پھر وفاق نے لوگ ڈاؤن میں اضافہ کا اعلان کیا ہم نے بائیس مارچ سے لوگ ڈاؤن کا جو ایک فائنل فیس تھا لوگ ڈاؤن کا لوگ ڈاؤن چھبیس فروری سے سٹارٹ ہوا انہوں نے کہا کہ کسی سے دشمن ہی نہیں ہے کاروبار بند نہیں کرنا چاہتے پہلی ترجی لوگوں کی زندگی ہے کل میٹنگ میں کہا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے ہم ان پر عمل درامت کریں گے ہم نے کہا کہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے جس بات ہی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہماری پہلے سے یہ بات تھی کہ جو فیڈل گورنمنٹ ہم متفقہ فیصلہ کریں گے ہم اس پر عمل درامت کریں گے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ وفاق کو تدویز دی ہے کہ بڑے شہروں میں لوگ ڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے چالیس سالہ دور میں کچھ نہیں کیا کرونا نے ماضی کے حکمرانوں کی پرفارمنس کو بینکاب کر دیا ہے ماضی میں ملک میں کیا ہوتا رہا سب نے دیکھ لیا پی ٹی آئی نے میٹرو اور اورنج لائن منصوبے شروع کرنے پر تعلیم اور صحت پر توجہ دینے کا کہا آل شریف اور ان کے ہواریوں نے اس وقت ہمیں شٹ اپ کال دی تھی پیاز الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے لاکڈان میں نرمی کا اعلان کیا وفاق کے فیصلوں پر عمل درامت ضرور کریں گے تعمیراتی شعبوں کے لیے آسانیہ پیدا کی جا رہی ہیں بڑے شہروں میں کرونا وارس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں وفاق کو تجویز دی ہے کہ بڑے شہروں میں لاکڈان میں نرمی نہ کی جائے وفاق رضا مند ہو گیا تو بڑے شہروں میں لاکڈان پر قرار رکھیں گے کرونا وارس نے پوری دنیا میں تباہی اور بربادی مچا رکھی ہے ماہرین معیشت نے خدشات ظاہر کیا ہے کہ معاشی اثرات 1930 کی دہائی کے عظیم مالیاتی بہران سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں عظیر جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وارس کی وجہ سے آئی ایم ایف تبقہ کر رہی ہے کہ دو ہزار بیس میں عالمی جی ڈی پی تین فیصد تک گر جائے گا عالمی تجارتی تنظیم نے خبردار کیا ہے کہ عالمی تجارت کا حجم 32 فیصد تک کم ہو سکتا ہے آئی ایلو کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایک سو پچانمے ملین ملاتمتیں ختم ہو سکتی ہیں آئی ایم ایف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان موروزات کی وجہ سے ملکوں میں سماجی بے چینی میں اضافہ ہوگا نہ صرف صحت کی سہولیات کو وسط دینا پڑے گی بلکہ بے روزگاری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے امدادی سرگرمیاں بھی شروع کرنا ہوگی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد